اپنا اظہری نیٹ برک دوسری جانیم نقیب ارسیال اغرق نقیب اجلاس اغرق کاری اظہر رضا فیدی سابق بلا راپوری دوسری جانیم ایک اور بہتر نواز کے مالک گلشن اندلی برسالہ پیکر ترنم کاری شہجل داوارسی سابق بلا او معزز سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی حضرات آپ حضرات نے مجھ سے قبل کاری شہجل داوارسی سابق کو سمات کیا اور بیچ ہی بیچ میں آپ حضرات بڑے بڑے اچھے اشار اظہر رضا فیدی سابق سے سمات کر رہی ہیں بہت لمبی چھلی گرتبوں کی نیے نہیں بنکہ مختصر سے وقت کی نیے میں حاضر آیا یا رسول اللہ زندہ بار زندہ بار ماشاءاللہ آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر پیکر ترنم بل بل بیر مدینہ قاری غزبان چنڈی گھڑی گھڑی شیف لاشیل دیکھ رہے ہیں حضرت کا کلام آپ حضرات بسیمات کرنا ہے ماشاءاللہ آپ ارسی پاک کی استقریف میں شرکت کی ساتھ حاصل کر رہے ہیں اور ایک اللہ والے کے قرب میں آپ حضرات بیٹھیں اللہ والے کا قرب آپ حاصل کر رہے ہیں ان کا فیضہ آپ حاصل کر رہے ہیں حضرات لائک مبارک بات ہے درگا شریف کی وہ حسینی کمیٹیوں کی جنہوں نے آج کی اس مجلس کو سجایا اور ارسی پاک کی استقریف کو سجایا رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تمام پر اپنا خاضرات فرمائے آپ ادراث سننے کے لئے دیار ہیں قاری جزبان صاحب تشریف لات چکے ہیں یہ بھی آپ ادراث پر سننا ہے نحمدہو ونزلی علی رسول کریم اما باب فعب باللہی من الشہید وعظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اَلَا اِنَّ اَوْلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلِيْهِمْ وَلَا بُمْ يَعْزَلُونَ اَلَّذِينَ عَامَلُوا وَقَانُوا يَتَّقُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَاُولَا نَعْزِيمُ وَصَدَقَ رَسُولُهُمْ نَبِيُّ الْأَمِنُ الْكَرِيمِ وَنَعْنَوْا لَا ذَلِكَا لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ تمامی ادراث سب سے پہلے زی لگا کر کہ نبی اور علی نبی پر دروت پاک پڑے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم حبیبانا مولانا محمدی منباری صلو علیہ و علیہ و صلات و سلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ بکارِ خیشِ عرانم قسمی یا رسول اللہ بکارِ خیشِ عرانم قسمی یا رسول اللہ شہابِ کس نواز certain قبیبہ چارساز ikون مریضِ دردِ سیانم قسمی یا رسول اللہ مریضِ وہی رکھیں جو کی پہلے آواز آباد ہے مریضِ دردِ سیانم اغسنی یا رسول اللہ بلگ البلہ بھی کمالی ہی کشفت بجا بھی جمالی ہی حسنت جمعہ حسانی صلو علیہ وعالی کرو تیرے نام تو جہاں فدا نیک جان تو جہاں فدا اور دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو رو جہاں نہیں دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کرو کیا کرو رو جہاں نہیں حضرات اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں انشاء کرمایا خبردار اللہ کے اولیاء کو اللہ کی دوستوں کو نہ ہی کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم ہوتا ہے اللہ کے بھلی کو نہ ہی کوئی خوف ہوتا ہے اور نہ ہی کوئی غم ہوا کرتا ہے تو ولی کون ہوتا ہے قرآن مجید نے اس کی کیا تعریف کی ہے قرآن میں اللہ نے فرمایا اللہ نے کہا ہے اللہ نے عاملو و قانو یتقون ولی وہ ہوگا کہ وہ صاحب ایمان کے ساتھ ساتھ متقیبی ہو صاحب ایمان کے ساتھ ساتھ متقیبی ہو وہ اللہ کا ولی ہوا کرتا ہے اب اس سے یہی سے ایک ذہن اور کر گیا کہ صاحب ایمان کے ساتھ جو متقیب ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا جو پریزگار ہوگا وہ اللہ کا ولی ہوگا تو ایک ذہن یہ مل گیا کہ اپنے ہاتھوں کے اندر چار چار انگوٹیاں بیٹھنے والا یعنی شریعت کی خلاف کام کرنے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا لمبی لمبی ظلفے عورتوں کی طرح چھوکے رکھنے والا کبھی اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا اپنے اپنے ہولئے کو عورتوں کی طرح بنانے والا کبھی بلی نہیں ہو سکتا اس لیے کہ اللہ کا بلی تو وہ ہوتا ہے کہ جو متقی کے ساتھ ساتھ ایمان کے ساتھ ساتھ متقی بھی ہو اور دوسری پرچان سرکار نے یہ رشاد فرمائی کہ اللہ کا بلی وہ ہوتا ہے جسے دیکھ کر کے اللہ یاد آجائے وہ اللہ کا بلی ہوا کرتا ہے کہ جسے دیکھ کر کے اللہ یاد آجائے اور دوسری پہچان سرکار نے یہ بتائی سرکار نے فرمایا کہ کچھ بند ایسے ہوں گے بروز پیامت انہیں دیت کر کے شہدہ بھی رشت کریں گے امیہ بھی انہیں دیت کر کے رشت کریں گے قربے الہی کی وجہ سے تمام ان پر رشت کریں گے تو سرکار سے صحابہ نے پوچھا آخر وہ کون لوگ ہوں گے یا رسول اللہ ان کی آمان کیا ہوں گے تو میرے سرکار نے اشار شرمایا کہ وہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں جو محبت کرتے ہیں صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نہیں کرتے ہیں ان کا دنیا بھی کوئی مالی منفات نہیں دنیا بھی کوئی مقصد نہیں بلکہ دنیا میں جو بھی کام کرتے ہیں وہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی نہیں کرتے ہیں اور سرکار نے فرمایا بروز پیامت ان کے چہرے نور سے منفر ہوں گے ان کے چہرے نور سے منفر ہوں گے انہیں نور کے ممبروں پر بٹھایا جائے گا اور میرے سرکار نے فرمایا جہاں پر سارے لوگوں کو خوف ہوگا لیکن اللہ والو کو وہاں بھی کوئی خوف لائے آئی ہوگا اس طریقے سے دنیا میں انہیں کوئی خوف لائے گا ہوتا ہے ایسے ہی بروزِ حشبی انہیں کوئی خوف لائے گا ہوتا ہے بروزِ حشبی انہیں کوئی خوف لائے نہیں ہوگا یہ ہوں گے اللہ والے یہ پہچان ہوتی بتائی گئی اور انسان تو دوسرے بھی ہوتے ہیں یہ بھی انسان ہوتے ہیں لیکن اللہ نے انہیں یہ شان اس وجہ سے اتا فرمائی ہے کہ اللہ نے انہیں اپنا محبوب بنا لیا ہے اور اللہ جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے اپنا محبوب بندہ بنا لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے یہ عزمتی اتا فرماتا ہے اللہ تعالیٰ اسے یہ شانی اتا فرماتا ہے حدیثِ قدسی ہے رب فرماتا ہے کہ جب میں کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اسے یہ شانی اتا کرتا ہوں اسے میں یزمتی عطا کرتا ہوں کہ چلنا تو اس کا ہوتا ہے لیکن اس کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ میری جانے سے ہوا کرتی ہے آن تو اس کی ہوتے ہیں اس کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ میری جانے سے ہوا کرتی ہے بولنا تو اس کا ہوتا ہے اس کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ میری جانے سے ہوا کرتی ہے آن تو اس کے ہوتی ہے اس کے اندر جو طاقت ہوتی ہے وہ میری جانے سے ہوا کرتی ہے بکڑنا تو اس کا ہوتا ہے طاقت جو ہوتی ہے وہ میری جانب سے ہوا ہوتی ہے اس لیے جب جو بھی جو بھی کرتا ہے کرنا اس کا ہوتا ہے اور جو جو آگا ہوتی ہے وہ میری جانب سے ہوا ہے جو طاقت ہوتی ہے میری جانب سے ہوا ہوتی ہے تو جب اللہ کسی بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اسے یہ شان عطا کر دیتا ہے اسے یہ عظمت عطا فرما دیتا ہے اس لیے کہ یہ محبوب کے یہ سرکار کے سے ان کی نسبت ہو گئی اور سرکار سے جب ان کی نسبت ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اعجاز عطا فرما دیا اللہ نے انہیں شان عطا فرما دی ایسے ہی حضور غوثی عظم کی زندگی کو آپ دیکھیں ملاحظہ غوثی عظم کی زندگی کو سرکار سے غوثی عظم کی نسبت بھی تو اللہ تعالیٰ نے عظمت عطا فرما دی اللہ نے انہیں شان عطا فرما دی اور کتنی شانیں سرکار کے لعاب تہن کے بات دیکھیں کہ سرکار نے لعاب تہن جب حضرت علی کے جشمان مبارک مٹھا تو اللہ تعالیٰ نے شفاعتا فرما دی حضرت جعبیر کی کھانے میں اپنے لعاب تہن کو ڈالا تو اللہ تعالیٰ نے اسے کئی نسل سکنی اسے بہت کافی فرما دیا اور اسی لعاب تہن کو سرکار اگر کوئی کے انگر ڈالتے تو اللہ تعالیٰ اس بانی کو شیری بنا دے اور اسی لعاب تہن کو اگر سرکار وہ سے عظم کے موہ مبارک کے انگر ڈالتے تو اللہ تعالیٰ کو عظمت عطا فرما دے وہ عظمت عطا فرما دے وہ شان عطا فرما دے کہ جب آپ کتاب فرمائے تو جس طریقے سے ستتر ہزار کا مجمع میں اگلی سب والے آپ کی آواز کو سنتے تھے آپ کی آواز کو سنتے تھے ایسے ہی پیچھے والے بھی آپ کی آواز کو سنا کرتے تھے ایسے ہی تائم جانت کے ویسے ہی تائم جانت کے تمام لوگ آپ کی آواز کو سنا کرتے تھے اس لئے یہ جو پرکت تھی یہ غوزی حساب کے نواروں کے دن کی پرکت تھی جب ایک مرتبہ میرے سرسار لوہوں نے تہنگر کوئی میں ڈال دے جب جرے سرکار اپنے لواب تہن کو ڈار دے تو وہ اپنے در سرکار ایک مرد بابا اپنے لواب تہن ڈالے تو ان کی پرکت یہ ہو میرے سرکار اپنے لواب تہن ڈالے تو اس کی شان سے ہوگی ان کی عصبت دیکھے ہوگی ان کی شان سے ہوگی ان کی شان سے ہوگی اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ شان اتا فرمایا اللہ نے کہ کوئی شان اتا فرمائی ہے کہ ایک مرتبہ اس کی برکت سے اس کی برکر سے وہ کوئے کا پانے میٹھا ہو جائے تو یہ تو ایک مرتبہ کی بات ہے لیکن غوثی آزاد کی کوئے موارد اندر آپ کے موں کے اندر سرکار نے سالت مرتبہ اپنا لوہ حد تہنڈ ڈالا ہے آپ دیکھیں سرکار نے کہا تھا اے میٹے اب تر قادر تو واضح نصیحت کیوں نہیں کرتے ہو ارسل کیا رسول اللہ میں واضح نصیحت نہیں کر سکتا اس لیے کہ مجھے خوف ہوتا ہے ان صحیح عرب کے سامنے ان صحیح پغداد کے سامنے میں گفتگو نہیں کر پاتا ہوں سرکار نے فرمایا تھا اے بیٹے عبدالقادر اب آپ موں کو کھولو جب سرکار کے کہنے پر حضور غوثی آزم نے اپنے موں کو کھولا تھا اور جب موں کو کھولا وہ سرکار نے اپنا نواب دہنڈ ڈالا اس کو برکتے ہوئی کہ آپ کے سینے کے اندر علم کا ایسا سمندر موجست ہو گیا علم کا ایسا سمندر لہرے لینے لگایا کہ جب آپ پاس سرماتے تھے جب آپ جسی حق سرماتے تھے تو آپ کی آپ کی مجلس کے اندر سے لاکھوں کو کھولا لوگ لوگ کرتے ہو گئے تھے یا آپ کی مجلس کے اندر سے جنازہ ہو گئے تھے یہ سرکار کے معابد دین کی برکتے ہیں سرکار کے تو یہ سرکار کے ساتھ ایک مرتبہ لوابے تک ڈالا تو یہ شان ہوئی لیکن سات مرتبہ جبوں سے وعظم سے موں میں ڈالا تو آپ دیکھیں کہ علم کا کیسا سمندر کیسا سمندر موجست ہو گیا اس طریقے سے سلاب آگیا ہوگا آپ غور فرمائیں اس لیے کہ اللہ نے اپنے محبوب وعظم سطح فرمائی ہے آپ قرآن پڑھیں گے تو قرآن سرکار کی تعریف پتہ ہوا ہر آئے گا قرآن کے چہرے کی تعریف قرآن کر رہا ہے آپ کپالوں کی تعریف قرآن کر رہا ہے آپ کی سینے کی تعریف قرآن کر رہا ہے آپ کی قدہ مبارک کی تعریف قرآن کر رہا ہے حدیث کو آپ پڑھیں گے تو حدیث کے اندر بھی آپ سرکار کی تعریف پائیں گے اس لیے کہ سرکار کی وہ شخص ہے سرکار کی وہ عظمت ہے آپ ہر قدم مبارک سے مٹی لگنے والے مٹی بھی بلند ہو جاتی ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مشان عطا فرمائی ہے ارے میرے نبی کو اپنی طرح بشر کہتے والو آج دنیا کے اندر کچھ ایسی لوگ دی ہے جو نبی کو اپنی طرح بشر کہتے ہیں لیکن میں ان سے کہنا چاہتا ہوں میرے نبی کو اپنی طرح بشر کہتے والو تمہاری طرح بشر چکی بلکہ میرے مصطفیٰ تو بشیر ہے میرے مصطفیٰ تو نظیر ہے ارے وہ خواہ کی نہیں بلکہ وہ توفرا کی ہے نہ انسانوں میں ان کی مثال ہے نہ اسمانوں میں ان کی مثال ہے اس کی سے کہ وہ محمد رب ذل جلال ہے اس کی سے علا حضرت فرماتی ہے عرشی صحیح ہے مصطفیٰ رفاق رسول اللہ کی دیکھ لی ہے عشی سے اس جد رسول اللہ کی اور جس کو چونا ان سے ملا بکتی ہے کونینوں میں نعمت رسول اللہ کی اور اے رضا خود صاحبِ قرآن ہے اتا ہے حضور تُس سے کم ممکن ہے پھر مدہت رسول اللہ کی تُس سے کم ممکن ہے پھر مدہت رسول اللہ کی تو یہ سرکار کی شان ہے اور ان سے جس جس چیز کو نسبت ہو گئی جس جس چیز کو نسبت ہو گئی سرکار اللہ نے اسے بھی عظمت عطا فرماتا ان اللہ والوں نے پوری زندگی اللہ کا ذکر کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے ہماری زمانوں پر ان اللہ والوں کے ذکر کو جاری فرما دیا ان کے ذکر کو ہماری زمانوں پر جاری کر دیا گیا آج لوگ کہتے ہیں کہ تمہیں اللہ والوں کے مزارات پر کیوں جاتے ہو اور جا کر کے ان سے کیوں مانگتے ہو اگر تمہیں بیٹی چاہیے تو اللہ سے مانگو اگر بیٹا چاہیے تو اللہ سے مانگو مال و دولت چاہیے تو اللہ سے مانگو مال و دولت کے علاوہ دنیا کی کوئی بھی شے اگر تمہیں چاہیے تو اللہ سے مانگو اس لیے کہ اللہ ہی عطا کرتا ہے ہم بھی کہتے ہیں کہ بیٹے خدا کی بارگاہ سے ملتے ہیں بیٹیا خدا کی بارگاہ سے ملتی ہے مال و طولت خدا کی بارگاہ سے ملتا ہے دنیا کے ہندر دنیا کے اندر ہر چیز جو بھی عطا کی جاتی ہے رب رجالی سے ملا کرتی ہے لیکن ذرا یہ تو بتاؤ کہ بیٹی کس کی وسیلے سے اللہ ہمیں عطا کرتا ہے بیٹیا خدا اللہ خدا بیٹیا جو عطا کرتا ہے ان اللہ والوں کے سر سے ہم عطا کرتا ہے دنیا کے اندر جو کچھ بھی ہمیں ملتا ہے ان اللہ والوں کے سطح میں اتا کرتا ہے اور لوگوں یہ کہتے ہیں تمہیں تُن سے چوبارٹے ہیں انہیں چوبارٹے ہیں تم جوزی آسم کو بکارٹے ہو تم فاجہ قریب نواز کو بکارٹے ہو ان کے مذارات پر جاتے ہو اور ان سے بکارٹے ہو ان سے مدد طلب کردے ہو ذرا بتاؤ جب تم برین برہ کرنے وہ دعادت پر بکارٹے ہو فاجہ قریب نواز کو بکارٹے ہو کہ یہ تمہاری آباسوں کو سنتے ہیں اور چھررنے کے ساسا ساس ذرا بتاؤ کوئی عرضوں میں پکارتا ہے کوئی خردی میں پکارتا ہے کیا تمہاری زمانوں کو یہ سُنتے ہیں کیا تمہاری زمانوں کو یہ چانتے ہیں اور س hyر کے ساتھ ساتھ کیا تم ling جواب فرما دیتے ہیں ہم دو کہتے ہیں کہ اللہ نے انجزان کا فرمایا جب کسی کو اپناد بھینے وہ بھانتا ہے تو پکارنا تو ہماری جانب سے ہے سبحنا تو اِن کے جانب سے ہے لیکن اس کانوں کے اندر جتا تھا تھا فرمائی ہے وہ رب نے اتا فرمائی ہے جب ان کے کتاب آنیتی ہے شاہاں نے سمالے کی جو جی مہتار کی عالم ہے مہتار کی عالم ہے مہتار کی عالم ہے کیا ہوگا ادرات ان اللہ والوں سے اپنا رستہ جوڑیے ان اللہ والوں سے اپنا رستہ مضبوط کیجئے ان کے فیض کو دعا کرتے رہیے کہ اللہ ان کے فیض ہمارے اوپر جانچاری فرمائے استغفر اللہ ربی من کل زمی ماتو بلے وماتو فی اللہ سلام علیکم